اگر آپ نے ہماری چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی چلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمہاری ویڈیو بارس میں آپ کو مل سکیں آج یہ سب سے پیاری عادیث کی طرف چلتے ہیں وظیفہ سے پہلے میری شروع سے ہی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو عادیث سے شروع کروں تاکہ آپ کے دل میں محبت اور چاہت ہو نبی باہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے ہم شروع کریں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اگر کسی نے غصے کا گھوٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے بیا اس سے بہتر اور عالیٰ کوئی چیز نہیں جو آپ نے پی ہو دیکھیں گصہ آتا بہت ہے لیکن جیسے پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی اگر ہم سر کر لیتے ہیں تو وہاں بھی ہم رہ نہیں سکتے ہم واپس آئیں گے تو غصہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پہاڑ کے اوپر تو چڑ جاتے ہیں گصے کے اوپر تو آپ چڑ جاتے ہیں لیکن آپ واپس بھی بیک بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں اگر وہ اللہ پاک جو لوگ گصہ کرتے ہیں کہ گصہ شیطان کا دوسرا مطلب کے نام ہے شیطان کا بھائی ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال رکھیں آپ سوچیں آپ ایک دفعہ یہ سوچا کریں کہ آپ کو گصہ آیا ہے تو یہ صرف شیطان کا تلق ہے اگر گصہ آئے تو آپ وضو کرے تین بھوپ پانی ملے ٹھیک ہے اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹھ جائیں فوراں گصہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا بس آپ خیال رکھا کریں کسی کے بھو گصہ نہیں کرنا چاہئے گصہ میں بہت جو ہے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں لمحفید جان تک لوگوں کی جو ہے چلی جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں جس نے عمل کی طرف چلتے ہیں بہت پیار عمل ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے جتنے بھی آپ کو عمل بتائے ہیں سب بہت نایاب ہے بہت اعلی ہے لیکن جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بھی بہت پیار عمل ہے آج میں آپ کو مطلوب یعنی جس سے آپ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو چاہت رکھتے ہو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں تو بہت خود جاتا اچھا ہے میہ بیوی کے لیے بھی میہ یہ وظیفہ کیا جاتا ہے کسی ہے کہ آپ اس میں درمیان میں خلیش ہے چگڑا ہے لڑائی ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ اللہ آزمن کریں تو بہت نایاب ہے وظیفہ کیا ایک میں کہتی ہوں قیمتی خزانے کی طرح ہے سب سے پہلے آپ نے لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اللہمہ قلبی صرف یہ لفظ ہیں دیکھیں اب آپ نے لینا ہے اپنا نام اگر لڑکا ہے تو بین لگے گا لڑکی ہے تو بنتے لگے گا دیکھیں اللہمہ قلبی جو ہے اپنا نام اس کے بعد اپنی والدہ کا نام علا خوب علا خوب اور جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس کے دل میں آگ لگانا چاہتے ہیں اس کو اپنی محبت میں مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام ہو اس کی والدہ کا نام ہو اس کے بعد آپ نے بولنا ہے بے قرار شد دوبارہ سن لیں اللہمہ قلبی فلاں بن فلاں علا خوب فلاں بن فلاں بے قرار شد اور سے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں اللہمہ قلب فلاں بن فلاں اب فلاں کی جگہ اپنا نام بن فلاں اپنی والدہ کا نام علا خوب علا خوب فلاں بن فلاں وہاں پر جس کو آپ مسخر کرتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اس کا نام بن فلاں اس کی والدہ کا نام بے قرار شد ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنا کتنی دفعہ ہے کم از کم ایک سو سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یقین مانیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اتنا انسان کے اندر مطلب کہ بے قراری بیچینی کرتا ہے اتنی آگ لگاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن سب سے پہلے توبہ کے لوں نفل پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں تاکہ آپ کا وظیفہ طاقت پکڑے اور دلوں میں محبت پیدا ہو آپ یہ عمل کریں کم از کم تین دن ہی عمل کریں اگر زیادہ دن لگانے ہیں زیادہ محبت اجا کر کریں تو پھر سات دن کریں تین سے سات دن تک یہ عمل کریں یقین مانیں اتنی محبت پیدا ہو چاہیے کہ آپ کی سوچ ہے دل تنگ نہ کریں دل پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ بالکل ریلیکس ہو گئی یہ عمل کریں اور پھر دیکھئے گا پلیز نہ جائز اس کا استعمال نہ کریں اللہ پاک جو ہے مطلب کہ گناہ گاروں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا تو اپنی اچھا طریقے سے میں یہ نہیں کہتی پیار کرنا محبت کرنا یہ چیزیں گناہ ہیں نہیں نہیں ان کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ گناہ ہے ٹھیک ہے اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ